جب اکل پی پی دو سو سترہ زمنی الیکشن کا مارکہ اس وقت جو ہیں ووٹر ووٹر کر چکے ہیں اپنا اپنا اور اسی میں ایک ایسے ووٹر بھی آئے ہیں اور انگزیب صاحب جو کہ ایک پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے وہ محروم ہیں لیکن ان کے جو جذبیں ہیں جو ان کے حوصلے ہیں وہ کافی زیادہ بلند ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو قومی فریض ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے چاہے آپ کی حالت کیسی بھی ہو تو انگزیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حالت میں بھی آپ ووٹ کاس کر کرنے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے بھی انسپریشن ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووٹ ڈالیں قومی فریضہ ہے اسی سے بندہ اچھے اور برے کے تمیز ہوتی ہے اور بندہ انتخاب کر سکتا ہے کہ ایک کلمدان کسی کا ہاتھ میں دی رہے ہیں تو وہ کیسا انسان ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے آئے کہ وہ ایسا انسان ہو جو اپنے حلقے میں جائے ان کے مسائل دیکھے اور ان کے مسائل کو حل کرے دکھت تکلیف میں ساتھ ہو یہ نہیں کوئی ایک بند آئے پانچ سال بعد چکر لگ آئے اور پوچھے ہی نا حالت کیا ہے حلقے میں کیا ہو رہا ہے کیا مسائل ہیں وہ حال ہی نہ کرے آئے نا تو بہتر یہ ہے ایسے بندے کو بندہ ووٹ دے جو آپ کو سمجھتا ہو جب بھی چاہیں آپ جا کے اسے مل سکتے ہو اور یہ قومی فریضہ ہے ووٹ لازمی ڈالنا چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ وہ صحت مند بھی ہیں لیکن کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے تو وہ گھروں میں سوئے رہے کہ جو ہے آج چھٹی انجوائے کریں ووٹ نہیں ڈالنے ہیں ان کے لیے کہ ہم ایسے دیں گے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو سپیشل بھی ہیں اور ہم جیسے لوگوں کے لیے انسپریشن بھی ہیں ان کو کیا مسئل دیں گے ان کو میں یہی مسئل دوں گا کہ دیکھ لیں میں ایک ٹانگ سے آ سکتا ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے تو آپ لوگ کیوں نہیں آ سکتے اس قومی فریضے کے لیے اس کے لیے اورنگ زیب صاحب کا جو ہے یہ جذبہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ قومی فریضہ ہے اور اس کو سر انجام دینا ان کے اوپر ضرور فرض تھا جس کے باعث وہ یہاں پر آئے ہیں اور اب جو ہے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب عوام اپنے نمائندوں کو خود منتقب کرے گی اچھے نمائندوں کو منتقب کرے گی تب ہی وہ ان سے جواب دے بھی ہوگی